پہلے سے ایک تاثر بناوا تھا کہ شاید نیب وکٹمائز کر رہی ہے شریف خاندان کو اور ای ٹھنگ کہ یہ جو نیب کے ڈی جی صاحب ہیں انہوں نے آ کے شوز پہ اس چیز کو جو ہے اور تقویت دی اور مستحقم لوگوں کا ویو کیا کہ شاید نیب وکٹمائز ہی کر رہی ہے جو سوو موٹو ایکشن لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے اس کا زمرہ میرے خالصے بار وسیع ہونا چاہیے اور یہ بھی سوال اٹھنا چاہیے کہ جب ایک پریس ریلیس آ چکی ہے جس میں شیف جسٹس صاحب محترم کو کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری کے سٹیج پہ نیب کو چاہیے کہ جس کی انکوائری ہو رہی ہے اور جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ پبلک میں نہ سامنے لائی جائیں کیونکہ کسی کی عزت کا معاملہ اس کے کونسٹیٹوشنل رائٹس کا معاملہ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا ابھی انکوائری سٹیج پہ ہم اور ساتھ ساتھ ڈی جی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے کوئی سو کالڈ پولٹیکل ایل آئی ڈونڈا جو ہے بھی نہیں لیکن اگر ہے بھی تو کیا وہاں سے فائدہ کیا گیا ہے شباز شریف صاحب کو ہے نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں یہ میار کیا ہے اچھا اب ایک رک جائیں ایک چیز ہوتی ہے یہ پولٹیکلی کومنٹ کے آپ کے ریاست کے اندر ہر چیز کی اوپر ایک ریویو کا زمرہ ہر چیز کی اوپر ایک اپیل کا زمرہ ہونا چاہیے خیال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیوی ہینڈیڈلی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک نیب کا ڈی جی ہے جس کی وجہ سے سابق سی ایم پنجاب اس وقت دھراوا ہے جس کے انویسٹیگیٹرز کی وجہ سے جس کا انویسٹیگیشن کا میار ہم آپ کو دکھا چکے ہیں جس کی اپنی ذات کی ڈگری کا اپروول جو ہے وہ اس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ اس نے خود اپنا اثر اور اصوق استعمال کرتے ہوئے اس کو اپروول کرائے جس کا اس وقت چیف جسٹس نے سوہو موٹر نوٹس لیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے شہباز شریف شہباز شریف اس وجہ سے جیل میں ہے کہ ابھی ہمیں نہیں بتا ابھی بتائیں گے اس کے بڑے دوست ہیں نیب کے ساتھ ایک بہت بڑی ڈسروس کی لوگ جو ہے نیب کو پہلے ہی شکوشکو کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں آپ کی خیال میں نیب کانٹروورشل ہوگی ہے نیب پہلے بھی تھی آپ کی خیال میں اب ہوگی ہے میں چیئرمن نیب صاحب کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں